ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا سورج کی باری ہے تو کہا یہ رب اکبر ہے بڑا رکھو دائیے وہ بھی ڈوب گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈوبنے والے کو خدا نہیں مانتا اس طرح سے پھر آپ نے سن رکھا ہوگا کہ آپ نے بتوں کو بھی توڑ دیا بت توڑے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم کا ہی کام ہو سکتا ہے اس نے بت توڑا ہوگا تو آپ نے بت توڑتے وقت یہ کیا کہ سارے بت توڑ دیئے اور بڑے بت کے کندے پہ کڑھاڑی رکھ دی اور جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو آپ نے کہا ان کا آپس میں جھگڑا ہوا ہوگا اسی لئے اس نے قتل کیا ہے دیکھو اس کے گردن پہ کڑھاڑی ہے تو ہو سکتا اسی لئے توڑا ہوگا تو ان لوگوں نے کہا یہ تھوڑی ایسا کر سکتا ہے آپ نے کہا وہی تو میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ نہ نفع کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں تو پھر ان کو پوچھ کر کے وقت تک کیوں برباد کرتے ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہے کوئی کام کے نہیں ہے کیوں ان کی طرف اس وعدہ لا شریک کی طرف آؤ جس نے زندگی دی موت دی گزہ دی ساری چیزیں جس نے عطا کی برحال ان کو نہ مانا تھا وہ نہ مانیں اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے کام مناظرہ نمرود کے ساتھ وہ یہ نمرود کے پاس پکڑ لے گئے نمرود نے کہا کہ میں نے سنایا آپ ہمارے خداوں کو ہی مانتے اور مجھے بھی خدا نہیں مانتے میں نہ تجھے مانتا ہوں نہ اس کو انہیں مانتا ہوں کیوں کہ اس لیے کہ میرے رب کی شانیں وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے اس نے کہا اچھا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں دیکھو خدا بننے کا شوق تھا اور عقل کتنی سی تھی کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں وہ کیسے جس کے لیے سزائے موت کا حکم تھا اس کو چھوڑ دیا اور ایک شخص جا رہا تھا اس کو پکڑ کے قتل کروا دیا کہ دیکھا اس کے لیے موت کی اس کو زندگی دی اور اس کے لیے زندگی دی اس کو موت دیا آپ نے حس کر کہا اس کی عقل کتنی ہے آپ نے پھر اس کو کچھ اور کیا کہنا تھا جتنی عقل تھی اتنی بات ہونی تھی کیونکہ زندگی اور موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے قتل کر دو اور کسی کو چھوڑ دو زندگی اور موت کا مطلب یہ ہے کہ روح نکالنا اور روح ڈاننا روح نکالنا اور روح ڈاننا لیکن قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے اور اللہ کے حکم سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اور میرے گوز کو یہ شان عطا کی ہے کہ مردے کو ٹھوکر لگائیں تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں یہ شان والے ہیں اللہ اکبر تو برحال وہ نیمانہ تو آپ نے ایک دلیل فرمائی کہ میرا رب مشرق مغرب مشرق سے سورج نکالتا ہے میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا لیکن وہاں وہ محبوت ہو کر رہ گیا اور قرآن کہتا ہے کہ کفر محبوت ہو کر رہ گیا فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرْ کافر رہے محبوت ہو کر کے رہ گیا اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا پلان بنا آپ کو آگ میں بھی ڈالا گیا کتنا یقین ہونا چاہیے ایک انسان کو ایک مسلمان کو اپنے اللہ پر کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے بان کر آگ میں ڈالنے کے لائے گیا تو اس وقت تو فرشتوں کی چیخیں نکل گئیں اور فرشتے کہتے تھے اللہ یہ ایک ہی بندہ ہے جو تیرے لئے لڑتا ہے لوگوں سے وہ بھی آگ میں چلا جائے گا اللہ کی رحمت نے مسکر آیا اور اللہ نے فرمایا تو ٹھیک ہے تم مدد کرنا چاہو تو جا کے کر دو اجازت ہے فرشتے آئے پانی کا فرشتہ ہوا کا فرشتہ ابراہیم ہم تمہاری مدد کریں ایک پر مارے تو آگ بجھ جائے ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے تم سے کوئی مدد نہیں میں تمہاری مدد نہیں چاہتا پھر جو فرشتوں کا سردار تھا جبریل وہ آئے اللہ سے اجازت لے کے اللہ میں چاہتا ہوں حضرت جبریلہ کہا ابراہیم کوئی حاجت ہو تو کہو کہا کوئی حاجت تم سے بھی نہیں ہے کہا اللہ سے ہی کہہ دو جو حاجت ہے میں وہاں تک جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا ارشاد ہوا کہ مجھے اللہ سے تو حاجت ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل وہ میرے لئے کافیہ وہی کارساز ہے میں اللہ سے حاجت کیا کہوں سب تو اس کے سامنے ہیں سب تو وہ دیکھ رہا ہے میں کیا زبان سے کچھ کہوں جو اس کی مرضی وہ میری دیکھو اللہ سے مانگنا برا نہیں ہے حکم ہے کہ اللہ سے مانگو اللہ کو مانگنے والے بندے پسند ہیں ابراہیم کیوں نہیں مانگتے ابراہیم کیوں نہیں مانگتے اس لئے نہیں مانگتے کہ وہ صرف ابراہیم نہیں ہے بلکہ ابراہیم خلیل اللہ ہے خلیل مطلب اب یہاں بہت خاص بات خلیل مطلب گہرا دوست خلیل مطلب دوست نہیں گہرا دوست اللہ نے ابراہیم کو کیا بنایا خلیل گہرا دوست گہرا دوست دوست کیا ہوتا ہے دوست کیا ہوتا ہے وہ میں نے حدیث کئی بار پڑی ہے دوست اگر کسی کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر ابن عباس کہتے ہیں نا دوست اگر کسی کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر کہے چل اور وہ پوچھے کہاں تو وہ دوست نہیں ہو سکتا دوست کسی کہتے ہیں چل اور وہ چل پڑے اسی کو دوست کہتے ہیں انسان کا دوست اتنا وفادار ہونا چاہیے کہ کندے پہ ہاتھ رکھے کہے چل چل پڑے وہی دوست ہوتا ہے انسان کا دوست ایسا ہوتا ہے خدا کا دوست ایسا ہوتا ہے آج اب آپ دھونیے کہاں آپ کے کتنے دوست ہیں میرے پچاس دوست ہیں میرے بیس دوست ہیں ہائے کوئی ایسا کندے پہ ہاتھ رکھے کہو چل تو چل پڑے اسی لئے کسی نے کہا ہے شریع کے جشن ہزار ہے شریع کے غم کوئی نہیں حسین آج بھی تنہا ہے کربلا کی تنہا ارے جب لوگ حسین کے دوست تو ناوے تو اپنا کون دوست ہوتا ہے اسی لئے مولانا جمیل الرحمان قادری برکاتی رضوی علی رحمہ نے کہا ہے کوئی پرسان حال اپنا نہیں ہے یا رسول اللہ جو اپنا ہے تو تو ہے اور باقی سب پر آئے بہت مشکل سے ملتے ہیں اچھے دوست انگلیوں پر گنئے اور جس کو اچھے دوست ملے اچھا دوست اچھی بیوی اچھا گھر اچھی سواری جس کو دنیا میں مل گئی مطلب اس کو دنیا میں جنت مل گئی بہت دیکھا ہے بہت دیکھا چھوٹی سی عمر میں بہت دوست دیکھیں ہر ملنے والا ایسے ملتا ہے جیسے اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں لیکن مصیبتوں کے لمحات میں کون کامت اسی لئے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مصیبت میں کون ساتھ دیتا ہے یہ نہ دیکھو کون ساتھ چھوڑتا ہے یہ دیکھو اچھے دوست تو بہت قسمت سے ملتے ہیں لیکن یہاں میں اللہ کا شکر کر دوں آگے بڑھنے سے پہلے کہ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان اور بے شمار درود و سلام اس کے محبوب پر کہ ان کی نالین کے صدقے اللہ نے ہمیں جتنے بھی دوست دیے بہت اچھے دوست دے جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو اسکول کے ساتھی بھی اچھے تھے مدرسہ پڑھتے تھے تو مدرسے کے ساتھی بھی اچھے تھے اور اللہ نے سب سے اچھے ساتھی سنی دعوت اسلامی میں آنے کے بعد عطا فرمائے ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ واقعی ہم نے اصل محبت کا لطف اور اصل دوستی کا لطف یہیں آ کر کے پایا ہے اللہ محبتوں کو سلامت رکھے اور پھر تحریک کی برکت سے حضور کے ذکر کی برکت سے پھر پورا شہر ہی محبت کرنے لگا اور ان کی محبتوں کے کیا کہنے تو اللہ کا شکر ہے تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ جب دنیا کا دوست دنیا کے انسان کا دوست ہاتھ کندے پر کہے چل چل پڑے ہے نا تو اللہ کا دوست کیسا ہونا چاہیے اور وہ بھی صرف دوست نہیں ہر ولی اللہ کا دوست ہے نا ہر ولی اللہ لیکن ولیوں میں بھی پھر نبوت ولیوں سے اوپر درجہ نبوت کہے پھر نبیوں میں بھی کلیل عیسی موسی دعوت ایوب یوسف یہ سب اللہ کے دوست ہیں اور ایوب کیسا دوست ہے جسم میں کیڑے پڑ گئے تو ایوب کیڑے اٹھا اٹھا کر کے رکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی تمہاری گزہ باقی ہے اس کو کھانے سے پہلے کہاں جاتے ہو علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ وہ کیڑے ایوب کے جسم سے لگ گئے تو اللہ نے ان کو ریشم کا کیڑا انا دی اس سے ریشم پیدا ہونے لگے تو ایوب اللہ کا دوست اتنا پکا دوست یوسف دس سال تک جیل میرے کبھی شکریہ نہیں ہے